یا مستطا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عطبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام عبان سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے انکار کر دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے نکاح کا پیغام بھیجا تو بھی اس نے انکار کر دیا اور پھر ان کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہو نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ان کو بھی انکار کر دیا اور آخر میں حضرت تلہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج دیا تو اسے قبول کر لیا جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پردے سے اس عورت سے کہا کہ امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا تلہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اس لڑکی نے چواب دیا جیسی خدا کی مرضی حضرت علی نے فرمایا خیر تلہ رضی اللہ عنہ بھی ہم سے اچھا ہے عطبہ بن ربیعہ کی لڑکی امی عبان سے اگرچہ بہت سے معزز لوگوں نے شادی کی درخواست کی لیکن انہوں نے حضرت تلہ رضی اللہ عنہ کو سب پر ترجیح دی لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا میں ان کے اوساف حمیدہ سے واقف ہوں وہ گھر آتے ہیں تو ہستے ہوئے آتے ہیں باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے اور اگر کوئی کام کرو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطہ ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں محمد بن دستویہ سے منقول ہے کہ میں نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بیاز میں ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا دے گا کہ یہ نماز حاجت ہے ہزار حاجت کے واسطے جو حضرت خضر علیہ السلام نے کسی عابد کو سکھلائی تھی حکیم ممروف فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھنا چاہے شب جمعہ میں یعنی جمعرات کی آدھی رات کے بعد غسل کرے اور پاک کپڑے پہنے دو رکعت نفل پڑھیں اول رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہو الكافرون دس بار پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھیں یعنی قل ہو اللہ احد اس کے بعد جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں پوری سلام پھر دیں پھر اپنا سر سجدہ میں رکھ کر دس بار کوئی بھی دروت پاک جو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں اس کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اس کے بعد دس بار یہ کلمات پڑھیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وقینا عذاب النار یہ پڑھ کر سجدے میں ہی اپنی حاجت کے لئے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی اس کی وہ حاجت پر آئے گی ربنا آئے گی موسیقی